السلام علیکم ناظرین آج جمعے رات ہے چودہ اپریل دو ہزار بائیس بھارہ رمضان المبارک چودہ ستر تالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے ارطور و زمہ اخبارات کی سرخیہ لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر کلگام کے کاکرن علاقے میں فائرنگ مقامی شہری ازجان علاقے کا محسرہ اور تلاشتی کاروائی منکور سیکٹر پنچ میں فوجی گاڑی کو حدثہ جونئر کمیشنڈ آفیسر ہلاک دو فوجی اہلکار زخمی جمعہ کشمیر میں سر نو حد بندی کے عمل کی حتمی ریپورٹ تقریبا مکمل مئی میں مرکز کو پیش کیے جانے کا امکان اگلے تین چار ماہ کے بعد ڈرافٹ رولز ہوں گے شائعہ پھر ہوگی انتخابی فیرستوں پر نظر ثانی مرکز مشاورت اور تمام پہلوں کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کے حوالے سے لے گا حتمی فیصلہ ریپورٹ پاکستان کے اندرونی حالات اور حکومت کی تبدیلی الو سی کی سیکیورٹی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا فوج جوکس دراندازی کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا منجندر سنگ پٹن میں نوجوان کی پورا سرار موت مٹن انتناگ محق میں بجلی کارزی ملازم کنٹ لگنے سے لقم اجل بانڈی پورا میں گیارہ افراد پر پی ایس اے کا اطلاق جیل منتقل سندر بنی راجوری میں تلخ کلامی کے بعد جگڑا تحصیل دار سمیت چار زخمی کیس درج انٹی کرپشن بیورو کی ٹنگ مرگ میں کاروائی دو جنئر انجنئر اور اسپیکٹر رشوت لیتے ہوئے گرفتار اور بلاکھر خوشک موسم اور گرمی کی شدت کا زور ٹوٹ گیا بیشتر علاقوں میں بارشیں کئی کئی ہلکی برباری شمال اجنوں کے متعدد علاقوں میں شدید سالہ باری آج اور بائیس تیئیس اپریل کو بھی بادو بارہ کا امکان اور اب روزمہ کشمی ازمہ سے چند سرخیاں بیسا کی مہاوی جہنتی اور بیارم بیٹ کر قیوں میں پیدائش لکننٹ کورنر کی ملاقات پنتیس ماہ بعد تیس دنوں تک کوئی فوت کی نہیں جمہو کشمیر کے تین ازلہ میں بارہ کرونا مصبت کیسز درج زوجلہ پر سیاہ حرکت قلب بند ہونے سے فوت سیرنگر ائرپورٹ پر سو پروازے چلیں بودھ کو سولہ ہزار ایک سو مسافروں نے سفر کیا اور بارشوں کی بوچھاڑوں نے غرمی کی شدت کا دم توڑ دیا رازدان ٹاپ کی گریز پر ہلکی براباری آج بھی بادو بارہ متوقع اور اب روزمہ ممبئی اردو نیوز سے چند سرخیاں منی لانڈرنگ نواب ملک فیملی کے اساس زبط ایڈی کی گوالا کمپاؤنڈ کیرلا کی ایک تجارتی یونٹ اور تین فلیٹ باندرہ کے دو فلیٹ اور عثمان آباد کی 147 اکر زمین کے خلاف کاروائی مبینہ نفرت انگیز تقریر کا معاملہ اکپردین ویسی دو قیسوں میں بری عدالت نے متنازر تقریر نہ کرنے کی ہدایت دی درم سنصد کی اشتعال انگیزیوں پر سپریم کورٹ متحرک مارچل پردیش اور ادراکھنڈ حکومت کو نوٹس بائی سپریل تک اسٹیٹس ریپورٹ داخل کرنے کی ہدایت اور مسلم وفد کی مدیہ پردیش کے وزیر داخلہ سے ملاقات اور اب روزمہ صحافت سے جند سرخیاں درم سنصد پر اتراکھنڈ حکومت کو نوٹس سپریم کورٹ کا نوٹس مسلم طبقے کے خلاف قابل اعتراض تقریر معاملے میں درجم قدمات پر پیش رفت کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کھرگون میں خوفزدہ مسلمان نقل مقانی پر مجبور کہیں لوگوں نے مسجد میں لی پناہ رام نومی کے جلوس میں بی جے پی لیڈر کپل مشرا کی موجودگی پر اٹھائے سوال کھرگون میں کرفیو کی سلسلے میں مقامی انتظام یا فیصلہ کرے گی وزیر داخلہ حجاب تنازے معاملے کو ایک جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ سپریم کورٹ نے تامل ناڑو کرناڑکا کو نوٹس کیا جاری اور اقبال شنگ لال پورا دوبارہ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئر وین مقرر اور اب روزمہ سری نگر ٹائمز سے آج کا کارٹون تو سامین یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دے اللہ حافظ